سردی ہوا گتنی لیکن مواصل بدلہ ہوا ہے آپ کی بات نے جنوری میں سردی ہوئی نہ بھرپ پڑی نہ فروری میں سردی ہوئی نہ بھرپ پڑی مارس کی دباس کی نہیں ہے اور بھرپ نہ پڑنے کی وجہ سے پہاڑوں پہ بھی دین بھرپ تو آنے والے دنوں میں بھرپ نہ پڑنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ابھی نہیں لگائے جا سکتا ہے لیکن جانکاروں تجیہ نگار بتا رہے ہیں کہ جب پہاڑوں پہ بھرپ نہیں ہوگی تو دریاؤں میں کونسا پانی چلے گا اور جب پانی نہیں ہوگا تو کشمیر میں ہر یالی کہاں سے آئے گی اس پر طرح یہ کہ اب کی بار دنوں مواصل پھول کھنے لگے ہیں شگوفیں کھلے رہے ہیں بادان کے شگوفیں کھلے رہے ہیں سیبو میں بھی اب کا شگوفیں کھلے ہوئے اور جو شگوفیں وقت سے پہلے کھلے ہیں اس سے عام لوگ پریشان ہوں گے کیوں نہیں اس پر اور یہ کہ دوائی بھی نقل دی جاتی ہے سوپور سے لے کر جنوبی کشمیر تک ہر جگہ باغبار یہی کہتے ہیں کہ دوائی جو ہے اس میں انہیں بروسہ نہیں ہے تو باقی میں کیا صورتحال بدلی ہے کیا ہمارا ماہویات بگر رہا ہے ہمارے گلیشر وقت سے پہلے نہیں پیگرنا جائیں یہ سوچنے کی بات ہے ایک خطرے کی رہتی ہے